دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں ویسے بہت ہے لیکن تین میں نے چنے ہیں صرف دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہم سب کر سکتے ہیں وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب اسی اس میں یہ صحیح روایت ہے بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص نماز کے بعد تہتیس مرتبہ الحمدللہ تہتیس مرتبہ سبحان اللہ تہتیس مرتبہ اللہ حبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا تہتیس مرتبہ اس شخص نے تہتیس بار سبحان اللہ تہتیس بار اللہ حبر کہا اور اس کے آخر میں یہ کہا ہے چونکہ تہتیس 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 ہوگئے 99 لی 99 اور آخر میں سو کی گمتی پوری کر دی یہ کہہ کر تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے فائدہ ہی ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہو تو ایک روایت نے فرما یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے ایک روایت فرما اس کے پڑھنے سے دس نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں مطلب اس کو ہزار نیکیاں ملتی سو بار پڑھا نا سو پڑھنے پہ اس کو ہزار ہر اس پہ دس تو ہزار نیکیاں ملتی ہیں آزار گناہ معاف کر دی جاتے ہیں یہ فضائے اتنا آسان ہے کہ سارے گناہ حتیٰ کے سمندر کے جھاک کے برابر گناہ ہو کتنے کسرت سے سب معاف کر دیا دے صرف ہر نماز کے بعد تہتیس مرتبہ تہتیس مرتبہ تہتیس مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدلللہ اور اللہ اکبر کہہ دے اس کے سارے گناہ معاف اور یہ گناہ سغیرہ ہوتے یاد کبیرہ کے لئے توبہ ضروری ہوتی ہے کتنے فضال ہیں تیسری چیز جو میں نے جو اپرحال آج کے لئے چنی ہے